اللہ ہوا یعفر لکن ذنوبکن واللہ غفور الرحیم آخر الحدیث کوئی گروہ اور پارٹی نہیں ہے یہ صحیح اسلام کا دوسرا نا ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں اور ہر کسی کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں عبادت کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں اور ہر کسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درست دیتے ہیں کوئی ہستی نہ ملائکہ میں سے نہ انبیاء میں سے نہ اولیاء میں سے نہ بذرگوں میں سے نہ نیکوں میں سے نہ بڑوں میں سے کوئی ہستی ہی ایسی نہیں جس کو وہ حق دیا جائے جو حق میرے اللہ کا ہے عبادت کا جتنی اللہ نے طاقت دی اس کے مطابق عواص بلند کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور اللہ سے دعا ہے اللہ زندگی کے آخری لمحات تک ہم تیری توحید کا آوازہ لگاتے ہیں بھائی ان کے مذہب کے مطابق جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں بشر انسان اولاد آدم میں سے ہے یہ گستاخ رسول واجب القتل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلل ومن يضلل فلا هاديل اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکل واشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فانا خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعا ضلالة وكل ضلالة فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد سائل کہتا ہے کہ کسی ایک مسئلے میں دو طرح کی احادیث ہوں تو ہم کس پہ عمل کریں گے آخری حدیث پہ عمل ہوگا یا پہلی والی پہ عمل ہوگا کسی مسئلے میں اگر دو روایات ہیں تو سب سے پہلے تو اس کی صحت کو دیکھا جائے گا صحیح روایت پہ عمل ہوگا اور اگر اس کی مخالف روایت کی صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی تو اس پہ عمل نہیں ہوگا جو صحیح حدیث ہے اس پہ عمل ہوگا اسی طرح کچھ احکامات پہلے آئے جو بعد میں منسوخ کر دئیے گئے تو جس روایت سے پہلے احکامات کو منسوخ کیا گیا بعد والی روایت پہ عمل ہوگا سائل کہتا ہے کہ آپ کے بیان یا باقی فرقے والے لوگ بھی سن سکتے ہیں اگر ہم کسی فرقے کے دعائی ہیں تو پھر تو وہی گروہ ہمیں سنیں جس گروہ کے ہم دعائی ہیں حقیقت یہ ہے کہ آہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے آہل الحدیث کوئی گروہ اور پارٹی نہیں ہے یہ صحیح اسلام کا دوسرا نام ہے ہم کسی جماعت کے کسی گروہ کے کسی پارٹی کے خاص دعائی بن کر لوگوں کے سامنے آوازہ بلند نہیں کرتے ہم تو اس پیغام کو نشر کر رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ نے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کوئی جماعت نہیں ہماری کوئی پارٹی نہیں ہمارا کوئی گروہ نہیں ہمیں کہیں رکن سازی کے لیے پیپر نہیں فل کرنے ہم نے کسی کا ڈھانچہ نہیں بنانا کہ فلان 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 کے پیچھے چلنا ہے آہل الحدیث منحج کا نام ہے آہل الحدیث قرآن اور حدیث کی صحیح تصویر کا نام ہے ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں اور ہر کسی کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں عبادت کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں اور ہر کسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درست دیتے ہیں ہماری کوئی جماعت نہیں اس معنی میں کہ اگر آپ ہمارے گروہ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو فلاں امام صاحب فلاں پیر صاحب فلاں شیخ صاحب فلاں حضرت صاحب کی لڑ پکڑنا ہوگا آپ کو نماب صدیق الحسن کی ہر بات ماننی پڑے گی نظیر حسین دہلوی کی ہر بات ماننی پڑے گی آپ کو صلاع علیہ وسلم کی ہر بات ماننی پڑے گی آپ کو فلاں کی ہر بات ماننی پڑے گی اگر یہ پیغام ہمارا ہو تو ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہ رہے ہم میں اور ان میں بنیادی فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ہماری جماعت میں آنا ہے تو پھر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد فلاں حضرت کی بات ماننی پڑی گی اور اس کے بعد آپ کو بہرا اور گنگا بننا پڑے گا کانوں میں امولیاں لینی پڑے گی اگر امام کے قول کے خلاف بات آ جائے گی تو آپ اپنے امام کے قول کے خلاف کسی کی بات نہیں سنیں گے اندھے ہو جائیں گے بہرے ہو جائیں گے جو امام صاحب آپ کے کہہ دیں گے وہ مان لیں گے یہ دعوت تو ان کی ہے جن پہ ہم رد کرتے ہیں ہماری دعوت یہ ہے بھائی کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے کوئی ہستی نہ ملائکہ میں سے نہ انبیاء میں سے نہ اولیاء میں سے نہ بزرگوں میں سے نہ نیکوں میں سے نہ بڑوں میں سے کوئی ہستی ہی ایسی نہیں جس کو وہ حق دیا جائے جو حق میرے اللہ کا ہے عبادت کا حق اللہ کا قریبی اللہ کا پیارا فرشتہ مقرب فرشتہ بھی اللہ کی ذات صفات عبادت میں پارٹنر نہیں اللہ کے پیارے نبیوں میں سے کوئی نبی حتی کہ سردار الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی ذات صفات عبادت میں پارٹنر نہیں اللہ کے اولیاء میں سے سیدنا علی سے لے کر دنیا جہان ولایت کے ہر بزرگ کا نام لے لیجئے کوئی بھی اللہ کی ذات و صفات و عبادت کا پارٹنر نہیں یہ پیغام وہ پیغام ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ پہ چڑھ کے کہا تا قولو لا الہ الا اللہ سیم وحی پیغام من وعن وحی پیغام اگر آج دنیا کے سامنے کوئی رکھ رہا ہے تو اس کا نام اہل الحدیث ہے ہم اللہ کی عبادت میں نہ شریک بناتے ہیں نہ شریک بنانے والوں کے جرم پہ خاموش ہوتے ہیں جرم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے اللہ کی عبادت میں خود کسی کو شریک بنائیں یہ جرم ہے اور یہ بھی جرم ہے کہ آپ شرک کے جرم کو دیکھ کر دند وٹ جائیں آنکھیں بند کر لیں مو نیچے کر کے گزر جائیں کہ کوئی بات نہیں الیکشن کا سیزن ہے ووٹ لینا ہے کوئی بات نہیں قربانی کا سیزن ہے کھالے لینی ہے کوئی بات نہیں رمضان کا موسم ہے چندے لینے ہیں زکاة لینی ہے آج شرکہ رب نہیں کرنا ہم نہ شرکہ جرم کرتے ہیں نہ کرنے والوں پہ خاموش رہتے ہیں جتنی اللہ نے طاقت دی اس کے مطابق عواص برند کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور اللہ سے دعا ہے اللہ زندگی کے آخری لمحات تک ہم تیری توحید کا آوازہ لگاتے رہیں ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا کہ ہماری زبان سے آخری جملہ بھی لا الہ الا اللہ کا لکھ رہے یہ اہل الحدیث ہیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں کسی کو نبی کے مقام میں شریک نہیں کرتے نہ کسی ایمام کو نہ کسی بزرگ کو نہ کسی حضرت کو نہ کسی شیخ کو نہ کسی بڑے کو نہ کسی چھوٹے کو ہم کسی کو پیارے حبیب کے شانِ رسالت میں شانِ نبوت میں مقامِ رسالت میں حصہ دار نہیں سمجھتے کہ جیسے نبی کی حدیث آخری فیصلہ ہے اسی طرح حضرت کا فرما دینا شیخ کا فرما دینا ایمام کا فرما دینا بزرگوں کا فرما دینا بھی آخری فیصلہ ہے یہ آخری فیصلے والا مقام اللہ نے صرف ایک حسدی کو دیا ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سوچئے یہ کوئی فرقے کی دعوت ہے یہ گروہ بندی کا پیغام ہے نہیں یہ وہ خالص دین ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اب ہمارا یہ بیغام کس کے لیے ہے ہر اس آدمی کے لیے جس کی زبان سے لا الہ اللہ کا جملہ نکلتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے ہم تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو کہتے ہیں صبح کا بھولا و شام کو گھر لوٹ آئے اس کو بھولا نہیں کہتے ہم سب کے لیے ہیں ہمارا پیغام سب کے لیے ہے ہماری دعوت سب کے لیے ہے ہم ہر اس شخص کے دامن کو پکڑ کے کھیچ تے ہیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میری مثال تو ایسے ہے جس طرح کسی نے آگ جلائی علاؤ روشن ہوا پروانے اس روشنی پہ اندھیرے کی وجہ سے اس روشنی کو پا کے دوڑتے وے آتے ہیں وہ پروانوں کو ہاتھوں سے روکتا ہے کہ نہ گروہ جل جاؤ گے میں تمہیں اس طرح تمہاری پشتوں سے پکڑ کے جہنم سے نکالتا ہوں تم دامن چھوڑا کے پھر گرتے ہو ہماری کوئی پارٹی ہمارا کوئی گروہ کہ ہم نے اپنے الہ بنائے ہوں ہم نے اپنے بزرگ بنائے ہوں ہم نے اپنے آئیمہ کو ایسی شان دی ہو کہ جو بزرگوں کی زبان سے نکل آئے بس پتھر پہ لکیر ہو گئی تو ہم بھی گروہ ہو ہم بھی پارٹی ہو ہم بھی فرقہ ہو ہم بھی گمراہ جماعت والے ہو ہمارا پیغام انتہائی سادہ ہے دین کو وہاں سلو جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرما کر گئے دین کو وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا صحابہ نے دین کہا سے لیا محمد رسول اللہ کی مبارک زبان سے قرآن حکیم بھی پیارے نبی کی زبان سے ادا ہوا حجیز مصطفی بھی مصطفی کی میٹھی زبان سے ادا ہوئی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے ایسے محول میں جہاں ہمارے پڑوس میں ہندو نان مسلم رہتے چاروں طرف اور اسلام میں بڑوسی کیا خیال رکھا گیا ہم ان کے خوشی و غمی میں شریک ہو سکتے ہیں کفار کی عیدوں میں شریک نہیں ہو سکتے جو ان کے مذہبی تہوار ہیں اس میں آپ شریک نہیں ہو سکتے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا جو ان کے مذہبی تہوار ہیں دیوالی آگئی ہولی آگئی کوئی اور رسم آگئی اب اس میں آپ شریک نہیں ہوں گے کیونکہ اس تہوار کے بیک گراؤنڈ پہ ان کا پورا عقیدہ ہے آپ کسی کو ہیپی کرسمس کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسی اللہ کے بیٹے ہیں تو کفار کے مذہبی پروگراموں میں شریک نہیں ہونا ہاں انسانی ناتے سے انسانی رشتے سے پڑوسی ہے بیمار ہے اس کے مکمل دوائی تمام کریں ان کے گھر میں کوئی غم ہے کوئی بھوک ہے کوئی پریشانی ہے تو آپ ان کی مدد کریں دل میں نیت کیا ہو کہ اس ذریعے سے ہم اسلام کا میٹھا پیغام ان کے گھر تک داخل کریں توحید کا پیغام پہنچانے کے لئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ پیارا سلوک کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بارہا سنی ایک یہودی بچے کی بیماری کی خبر ملی تو آپ اس کے گھر پہنچ گئے اس کے چہرے پر موت کے آثار دیکھ آپ نے کہا بیٹا عباد لگا دے ایک بار اس نے اپنے باپ کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا لڑکے ایک بار کہہ دے لا علیہ 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 آپ صلی اللہ سلم باہر نکلتے ہیں چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا ہے فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک جان اور جہنم سے اللہ نے میرے دریئے بچا دی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کے قرار کیا اس یہودی بچے نے آخری ہچکی آئی بہت کی وادی میں چلا گیا لیکن آخری لمحات میں اللہ کی عبادت اللہ کی علوہیت مصطفی کی رسالت کو مان کر مرنے والا سیدھا جنت میں گیا تو پڑوسیوں کے ساتھ انتہائی اچھے سلوک کے جو احکامات ہیں پڑوسی مسلم ہو یا نان مسلم اور اگر نان مسلم ہے تو آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ اسلام جتنا اخلاق سے پھیلتا ہے زبردستی سے نہیں پھیلا تو اپنے سلوک کو اپنے معاملات کو بہتر بنائیے ان کے لئے کیوں کہیں آپ کی کوئی چھوٹی سی مسٹیک اسلام کے چہرے کو خراب نہ کرتے باز دفعہ کچھ ایسے مشہول ہو جاتے ہیں کہ زہر اور اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں زہر اور اثر ایک ساتھ پڑھنے میں کچھ مسائل ہیں بارش کا مسئلہ ہے بارش ہو تو زہر اور اثر اکٹھی کی جا سکتی سفر میں اکٹھی ہو سکتی مدان جہاد میں اکٹھی ہو سکتی لیکن ڈیوٹی پہ ہیں پھر بھی اکٹھ ہو جائے گی اور ابھی تو بخار چڑھا ہے کئی لوگوں کو ٹی ٹوئنٹی ون کپ کا میرے خیل میچ کے وقت بھی کٹھی ہو جائے گی کتنے ہی مشغول ہو آقا بمعنی مالک اللہ ہے جب اللہ کی طرف سے عوضہ آگی آپ دکان پہ مشغول ہے کہ چار پیسے مل جائیں اور اللہ کہہ رہا حی فلاح تو پیسوں کو لے کے فلاح نہیں پاس گے میرے سامنے سر جھکا دے تجھے دنیا آخرت کی فلاح مل جائے گی تو دنیا کا کوئی کام اتنا اہم نہیں جتنا اہم اللہ کا حکم آنے کے بعد مسجد میں حاضر ہونا ہے نابی نے صحابی کو بھی اجازت نہیں ملی کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے اور ہم کجا کسی مسئولیت میں ٹیلی فون میں ویڈ سیپ پہ فیس بک پہ کرکڑ میچ دیکھتے ہوئے کہیں اور گپ شپ لگاتے ہوئے کہیں اور ڈیوٹی کرتے ہوئے سب سے بڑی ڈیوٹی تو ہماری کیا ہے ہم تو پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لئے ہوئے ہیں اس سے بڑی ڈیوٹی تو کوئی نہیں ہو جس ڈیوٹی کی وجہ سے آپ نماز چھوڑ رہے ہو اس کے اینڈ پر تو آپ کو دو ہزار ریال مل جائیں گے ہزار پاؤنڈ مل جائیں گے ہزار ڈالر مل جائیں گے آپ کی ایک ڈیوٹی جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ اللہ کی بندگی ہے اگر وہی ڈیوٹی چھوٹ گئی کیا ہاتھ آئے مولا کا معنی کیا ہے آپ نے سیدنا علی کو مولا کہا مولا کے کئی معنی ہیں غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے عربی زبان میں مولا بمعنی مالک بھی ہے اللہ مولانا اللہ مولانا اللہ ہمارا مولا اور صحیح حدیث میں ہے پیارے نبی صلی اللہ اللہ نے فرمایا من کنت مولا میں جس کا مولا ہوں تو یہ علی بھی اس کا مولا ہے یہاں مولا سے معنی دوست ہے محبوب ہے کہ جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پہ لازم ہے اس کی محبت تب ہی پوری ہوگی جب وہ سیدنا مولا عی سے محبت کرے گا تو جب مولا علی کے لیے استعمال ہو مولا رسول اللہ صلی اللہ کے لیے استعمال ہو سیدنا زید کے لیے استعمال ہو یا اور بھی کئی صحابہ کے لیے آپ نے یہ الفاظ بولے تو وہاں برانہ محبت شریک ہوگا کہ یہ محبت کے لیے یہ پیار کے لیے یہ دوستی کے لیے یہ عدب و احترام کے لیے بولا گیا ہے یہاں بمعنہ مالک نہیں استعمال ہوگا سائل کہتا ہے ممتاز قادری صاحب نے جو عمل کیا ان کا یہ عمل کیسا ہے اسلام میں گستاخ رسول کی کیا سزا ہے گستاخ رسول اسلام میں واجب القتل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ واجب القتل ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی دور رائے نہیں یہ متفقہ فیصلہ ہے اہل ایمان کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی شخص پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کو دھرتی پہ جینے کا حق نہیں ہے دھرتی اسے قبول نہیں کرتی کسی اور کا تو کیا کہنا ایک شخص نصرانی تھا مسلمان ہو گیا اور کاتب بن گیا اس لکھا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ کے لئے پھر مرتد ہو گیا اور دوبارہ اس نے نصرانی کو قبول کر لیا مر گیا اس کو زمین میں دفن کیا گیا اگلے دن وہ لوگ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش باہر پڑی ہے تو کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآمی آپ کے ساتھیوں کا کام ہے تو گڑا زیادہ گہرا کھود کے اسے پھر دفن کر دیا دفن کر کے چلے گے زمین نے اس کو باہر پٹھ دیا اگلے دن آ کر دیکھا تو ان کے ساتھی کی لاش پھر باہر پڑی لگتا ہے کہ آج رات پھر وہ آئے اور دوبارہ ہمارے ساتھی کی لاش کو نکال کے باہر پھینک کے چلے گئے انہوں نے مزید گہرہ جتنا وہ گہرہ کر سکتے تھے اتنا گڑا کھودا اور اس مرتد کو گستاخ رسول کو جو واپس جا کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ کو کچھ نہیں آتا جاتا میں نے جو چار لفظ لکھے دیئے ہیں بس وہی اس کو یاد ہے وہی لوگوں کو سنا تراتا اور کچھ نہ دیا کہ اب کوئی انسان اس کو یہاں سے اتنی آسانی سے نہیں نکال سکے گا جب واپس آئے تو زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تھا وہ باہر پڑا تھا وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ محمد صلی اللہ صلی اللہ کے ساتھیوں کا کام نہیں یہ عرش والے کا انتقام ہے جو میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے زمین بھی اس کو برداشت نہیں کرتے پیارے نبی کی عزت اتنی عظیم ہے رب کے جانور بھی محمد کریم کے لئے انتقام لیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک عیسائی پادری پیارے حبیب علیہ صلی اللہ کی توہین کر رہا قریب ہی ایک کتہ بنا تاریخ میں آتا ہے وہ کتہ اچھلا اور اس پادری کو نوچ لیا لوگوں نے چھڑایا اور کسی نے کہا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ کی توہین کی ہے اس لیے رب کا یہ کتہ تیرے پر بھونکا ہے اس نے حملہ کیا کہا نہیں ایسی بات نہیں یہ بس اشارہ باتیں کر رہا تھا تو میرا اشارہ اس کتے کی طرف ہوا تو یہ کتہ تیش میں آگے ڈر گیا کہ مجھ پہ نہ حملہ ہو رہا اس نے جوابی حملہ کر دیا اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں لگا رہا جب اس نے دوبارہ گستاخی کے الفاظ کہے تاریخ گوا ہے اس کتے نے اپنی رسی چھڑائی اور جنپ لے کے اس پادری کے گلے سے اسے پکڑا اور اس وقت تک جنجوڑتا رہا جب تک وہ مردود مر نہیں گیا پیارے نبی کی شار پیارے نبی کے گستاخ کو صلاة والسلام مکہ فتح کر رہے فتح ہو گیا آپ نے کچھ گستاخ وں کے نام بتائے یہ جہاں بھی ملے ان کو مار دو اگر یہ بیت اللہ کے غلاف میں لپٹے میں ہوں بیت اللہ امن کی جگہ نہیں ہے یہاں جنگ حرام نہیں ہے حرمت والا شہر نہیں ہے جو اس میں داخل ہو گیا امن نہیں پا جاتا لیکن گستاخ رسول کے لئے اسلام کیا خبر دیتا ہے اگر گستاخ رسول بیت اللہ کے غلاف میں لپٹ جائے پیارے نبی فرما رہے ہیں جاؤ اس گستاخ کو مار تلاش کرو قتل کرو صحابہ نے کہا وہ تو بیت اللہ کے غلاف سے لپٹا ہو آپ نے کہا اگر وہاں پر پاتے ہو تو وحی پر مار دو اس کے لئے معافی نہیں ہے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کیا بھیجا فلا کون ہے اس کا سر لے کے آئے صحابہ گئے اور گستاخ رسول کو قتل کر آئے ایک صحابی کی ایسا اس کے سینے پہ ایسا مارتے ہیں کہ جب تک وہ ٹھنڈی نہیں ہو جاتی اس کو اسی حالت میں رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جاتی لوگوں میں چرچہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کون ہے جس نے یہ کام کیا اس کو میرا جو حق ہے اس کے اوپر میں اس حق کی نے دو پھول جیسے بیٹوں کی ماں تھی لیکن میں اس کو نہ چھوڑ سکا آپ نے کہ کوئی دو چونچے لڑانے والے نہ لڑائیں میں اس کے خون کو رائے گان قرار دیتا ہوں جو محمد کی گستاخی کرتا ہے وہ واجب القتل میں لیکن اسلام نے کچھ معاملات عوام کے لئے رکھے ہیں کچھ معاملات حکمرانوں کے لئے رکھے حدود کا نفاظ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے شادی شدہ زانی سنسار کیا جائے گا کون کرے گا ہر بندہ اٹھ کے کہ اس کو میں نے زنا کرتے بھی دیکھا اور پتھر لے کے اسے مارنا شروع کر دے چور کے ہاتھ کون کٹے گا کوئی کسی کا ہاتھ پکڑے اور گھنڈاسے سے کٹ دے چورے سے کٹ دے اور کہ کیوں کٹا چوری کر کے بھاگا تھا اور اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کٹنا ہے کوئی کسی کو قتل کر دے کو کیوں جی اس نے فلا مرا پڑا ہے وہ قاتل تھا اور میں نے اس کے جواب میں قتل کیا ہے کیونکہ اسلام میں قاتل کی سزا کیا ہے قتل ہے تو جواب کیا ملے گا کہ یہ ڈیوٹی تیری نہیں ہے یہ کام تیرے ذمہ نہیں ہے یہ کام کس کے ذمہ ہے حاکم وقت کے ذمہ ہے مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے مسلمان قاضی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سامنے اس مجرم کو پیش کیا جائے اس گستاخ رسول کو پیش کیا جائے اس کی گستاخ ثابت ہو علماء بیٹھ کے جملوں کو سنے اگر وہ واقعی گستاخ ہے قاضی اس کا خون اس کا قتل جائز قرار دے گا اور وقت کا مسلمان حاکم اس کو قتل کرے گا کوئی کہتا جی کہ وہ قتل نہ کرے تب بھی اس کی ذمہ داری ہے آپ سے سوال نہیں ہوگا صحابہ کرام سے بعض ایسے اقوال بھی ملتے ہیں ایسے افعال بھی ملتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں کسی گستاخ رسول کو سزا دی بغیر پوچھے سزا دی جیسے بھی یہ دو بچوں کی ماں کی قصہ آپ نے سنا لونڈی کا واقعہ سنا تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے صحابہ نے کسی شخص کی گستاخ کو سنا دیکھا اور بغیر امیر کی اجازت کے یا بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اس پر حد قائم کر دی تو بھائی وہ ایمان میں کون تھے صحابہ تھے وہ ایمان میں عدول تھے سچے تھے ان کا ایمان سچا ان کی گواہییں سچی ان کے فیصلے سچے آج کے دور میں اگر یہ دروابہ آپ کھول دوگے کہ ہر بندہ اٹھے اور گستاخ رسول کا جملہ اپنے ذاتی مفادات کے لئے استعمال ہوتا ہے کسی نے کسی سے ادھار لینا اس طرح کہ آپ نے اپنے ملکوں میں درجوں واقعات دیکھے ہوں گے کسی نے کسی سے ادھار پیسے لینے وہ نہیں دے رہا کیا کرتے ہیں قرآن پاک کی چند اور آرک کو جلا کر آتے ہیں اور اس کے گھر کے اوپر رکھے لوگوں کے دو حافظ بچوں کی بات بھول گئی جن کی لڑائی کسی بات پہ ہوئی اور ان کو رنگ کوئی اور پہنا کر گسیٹ گسیٹ کے مار دیا گیا اگر یہ دروابہ آج کھول دیا جائے کہ ہر بندہ اٹھے اور گستاغ رسول کو قتل کرے تو بھائی پہلا سوال کہ یہ فیصلہ کون کرے گا اس کا یہ جملہ گستاغی ہے یا نہیں یہ کس عالم سے فتوہ لیا گیا یہ کس عالم کے سامنے پیش ہوا اس پہ کس قاضی نے یہ فیصلہ دیا کہ ہاں یہ اس کا جملہ توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے یہاں تو انتقام لینے کا آسان دریہ دوسرے فرقے میں نہیں ہے دوسرے فرقے والے کو ایک جملہ یاد گستاغ رسول میری بات آپ سمجھے جذبات میں کہہ رہا ہوں اللہ کی فضل سے اللہ کی توفیق سے اللہ کی رحمت سے میں تو انتہائی گناہ گار انسان ہوں اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے دلائل رکھتا ہوں اور دلائل کی بنیاد میں جو بات کہتا ہوں اس کے پیچھے ثبوت ہوتے ہیں الیاس قادری صاحب ایک پروگرام کے اندر خود اپنی زبان سے قرار کرتے ہیں کہ ایک امام مناسبے سے ایک امی ہمارے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا قادری صاحب میرا پورا گاؤں گستاغ رسول ہے اب جب بریلوی کو یہ کہے گا کہ میرا گاؤں گستاغ رسول ہے تو دو معنے ہوگئے یا وہ گاؤں دیوبندیوں کا ہے یا وہ گاؤں دیوبندیوں کا ہے بریلویوں کا نزدیک دیوبندی بھی گستاغ رسول ہے اور اہل حدیث بھی گستاغ رسول ہے اس نے کہا مولانا کو سمجھتا ہے ہر پارٹی دوسری پارٹی کو گستاغ رسول سمجھتی ہے اگر یہ اختیار عوام کو دے دیا جائے کہ ہر کوئی اٹھے گستاغ رسول کو قتل کرے تو پھر خانہ جنگی نہیں ہو جائے گی ملک کے اندر یہ عوام کا اختیار نہیں منتاز قادری صاحب نے جو کیا کر دکھایا اور پھر مولویوں کو شہ مل گئی کوکب نورانی قادری صاحب کی پارٹی کے ایک مولوی وہ اہل حدیث اور دیوبندی دونوں کو دھمکی دیتے وے کہتا ہے کہ قادری کے جنازے میں وہ بھی آئے تھے جو خود گستاغ رسول ہیں اور دوسرے بھی آگئے جو آنے چاہیے سنی اب جاگ رہے اور اللہ ان کو جگائے رکھے قادری کے جنازے میں وہ بھی آئے جو خود گستاغ رسول ہیں کئی ایل ادیس مولوی بھی گئے اللہ ان کو ہدایت دے اور کئی دیوبندی مولوی بھی گئے اب اس نے کہا کہ خیال رکھنا جنازے میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا سنی قوم جاگ گئی تمہاری باری بھی آنے والی ہے کیا معنی یہ دھمتیہ نہیں ہے کہ اب سنی قوم جاگ گئی ہے ہر گھر سے ممتاز قادری نکلے گا اور ہر گستاغ رسول کو مار دے گا بھائی ان کے مذہب کے مطابق جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نور من نور اللہ نئی بشر انسان اولاد آدم میں سے ہے یہ گستاغ رسول واجب القتل ہے اگر یہ اختیار عوام ناس کو مل جائے کہ فتوے لگاؤ مولویوں سے فتوے لو اور فائرنگ شروع کر دو تو ان کے گستاغ رسول نہیں کہ اہل توحید کی مساجد کے بارے میں کیا کہا مجھ سے سنو احمد رضا خان بریلوی ملفوزات احمد رضا میں ان سے سوال ہوتا ہے کہ وہابیوں کی مسجد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جواب میں خان سا فرماتے ہیں کافروں کے گھر کی مانند ہے مثل بیت کفار کے ہے وہابیوں کی مسجد وہابیوں کی مسجد کفار کے گھر کی مانند ہے یہ ابھی ایک مہینہ پہلے بلوچستان میں اللہ ہمارے شیخ ابو طراب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل دیس پاکستان کے ان پر رحمت فرمائے وہ مسجد بنا رہے بلوچستان میں اور اسی طرح کے فتوے قادری صاحب کی کتابوں سے پڑھ کر اپنے مولویوں سے سن کر پنج پیریوں سے سن کر لوگ آئے اور آکے ان کی مسجد پہ بارود فٹ کر دھماکے سے اڑا دی یہ مانسیرہ کے قریب ہمارے شیخ عمر خطاب جنہوں نے اپنی جیب سے اپنی ذاتی پیسے سے مسجد بنائی مانسیرہ کے قریب گاؤں میں مولویوں کے فتوے سن کے لوگ آئے مسجد کو جلا کے راکھ کر دیا یہ حیدر آباد کے قریب مولنا بھائی ہمارے اس درس میں آتے ہیں اکثر اور اللہ کی رحمت سے اس درس میں آنے کے بعد ان کے دل میں شوق پیدا ہوا میں نے درخواست دی کہ اپنے علاقے میں مسجد بنائی اللہ کا گھر بنائی انہوں نے مجھے وہ تصویر اور ویڈیو نہ کے دکھائی کہ شیخ آپ کے کہنے پہ الحمدلللہ میں نے اپنی ذاتی زمین پہ کسی سے ایک ریال ایک روپیہ چندہ نے لیا اپنی جیب کے پیسے سے مسجد بنائی اور اہل بگت اور اہل شر کھڑے ہوئے اور مسجد کو آگ لگا دی یہ مان سیرہ کی مسجد میں قرآن شہید ہوئے یہ بلوچستان کی مسجد جو اللہ کا گھر بن رہا تھا انہی مولویوں کے فتوہ سے اس کو جلایا گیا دھباقوں سے اڑایا گیا یہ فتنہ نہیں ہے کہ آپ جس کو مردی اختیار دے دیں ان سے کہا گیا احمد رضا خبر علیوی صاحب سے کہ وحبیوں کی مسجد تو کافروں کے گھر کی طرح ہے اس مسجد میں اگر ازان ہو کہ نہ مسجد کا کوئی احترام ہے نہ ازان نہ ان کا جب یہ فتوہ عوام پڑے گی مدنی چینل پہ سونے گی سبز توتوں سے سبز پگڑی وانے بابوں سے سونے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا ہر بندہ دوسرے بندوق نہیں تان لے گا تو پاک وطن کا کیا بنے گا یہی جنگ جاری رہے گی وہ گستاخ گستاخ کوئی قانون نہیں اسلام اس طرح کی تبلیغ نہیں کرتا اس طرح کا پیغام نہیں دیتا حدود کا نفاظ مسلمان حاکم کے ہاتھ میں ہے لیکن آج کو مولویون ہے ممتاز قادری کے اس فیل کو سامنے رکھ اہل تحیق کو دھمکی دینی شروع کر دی کہ ہمارے سننی شریعت محمدیہ میں قتل ہے کوئی دورہ ہی نہیں فائنگل بات ہے اس کو دھرتی پہ جینے کا حق نہیں رہتا لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کا یہ جملہ گستاخ ہے یا نہیں یہ علماء فیصلہ کریں گے یہ قاضی فیصلہ کرے گا اور اس کا نفاغ عوام الناس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا اس کا نفاغ حاکی میں وقت کے ہاتھ میں ہوگا اس کی سزا اگر وہ نامد نہیں کرتا اس کا مجرم بھی وہ حاکی میں وقت ہوگا اللہ کے ہاں وہی جواب دے ہوگا کیا واجب القتل کو قتل کیا جائے تو قصاصل اس کو قتل کیا جائے گا واجب القتل کو قتل کرنا حاکی وقت کی ذمہ داری ہے الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لا لا الہ اللہ وحده لا شریک لا واشهد ان محمد عبد ورسول اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلى اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثات وكل محدث بدع وكل بدعة ضلال وكل ضلال في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سائل اس پر عمل ہوگا اسی طرح کچھ احکامات پہلے آئے جو بعد میں منسوخ کر دئیے گئے تو جس روایت سے پہلے احکامات کو منسوخ کیا گیا بعد والی روایت پہ عمل ہوگا سائل کہتا ہے کہ آپ کے بیان یا باقی فرقے والے لوگ بھی سن سکتے ہیں اگر ہم کسی فرقے کے دعائی ہیں تو پھر تو وہی گروہ ہمیں سنے جس گروہ کے ہم دعائی ہیں حقیقت یہ ہے کہ آخر الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے آخر الحدیث کوئی گروہ اور پارٹی نہیں ہے یہ صحیح اسلام کا دوسرا نام ہے ہم کسی جماعت کے کسی گروہ کے کسی پارٹی کے خاص دعائی بن کر لوگوں کے سامنے آوازہ بلند نہیں کرتے ہم تو اس پیغام کو نشر کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ دے کر گئے صل اللہ علیہ وسلم ہماری کوئی جماعت نہیں ہماری کوئی پارٹی نہیں ہمارا کوئی گروہ نہیں ہمیں کہیں رکن سازی کے لئے پیپر نہیں فل کر نہیں ہم نے کسی کا ڈھانچہ نہیں بنانا کہ فلان 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 کے پیچھے چلنا ہے اہل الحدیث منحج کا نام ہے اہل الحدیث قرآن اور حدیث کی صحیح تصویر کا نام ہے ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں اور ہر کسی کو اللہ کی عبادت کی اتباع cuál بل كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ویغفر لكم دنوبكم والله غفور رحیم بل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ویغفر لكم آخر الحدیث کوئی گروہ اور پارٹی نہیں ہے یہ صحیح اسلام کا دوسرا نا ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں اور ہر کسی کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں عبادت کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں اور ہر کسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درست دیتے ہیں کوئی ہستی نہ ملائکہ میں سے نہ انبیاء میں سے نہ اولیاء میں سے نہ بزرگوں میں سے نہ نیکوں میں سے نہ بڑوں میں سے کوئی ہستی ہی ایسی نہیں جس کو وہ حق دیا جائے جو حق میرے اللہ کا ہے عبادت کا جتنی اللہ نے طاقت دی اس کے مطابق عواص برند کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور اللہ سے دعا ہے اللہ زندگی کے آخری لمحات تک ہم تیری توحید کا آوازہ لگاتے ہیں بھائی ان کے مذہب کے مطابق جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں بشر انسان اولاد آدم میں سے ہے یہ گستاخ رسول واجب القتل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلل ومن يضلل فلا هاديل اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکا واشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فانا خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعا وکل بدعا ضلالة وکل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد سعیل کہتا ہے کہ کسی ایک مسئلے میں دو طرح کی احدیث ہوں تو ہم کس پہ عمل کریں گے آخری حدیث پہ عمل ہوگا یا پہلی والی پہ عمل ہوگا کسی مسئلے میں اگر دو روایات ہیں تو سب سے پہلے تو اس کی صحت کو دیکھا جائے گا صحیح روایت پہ عمل ہوگا اور اگر اس کی مخالف روایت کی صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی تو اس پہ عمل نہیں ہوگا جو صحیح حدیث ہے اس پہ عمل ہوگا اسی طرح کچھ احکامات پہلے آئے جو بعد میں منسوخ کر دئیے گئے تو جس روایت سے پہلے احکامات کو منسوخ کیا گیا بعد والی روایت پہ عمل ہوگا سائل کہتا ہے کہ آپ کے بیان یا باقی فرقے والے لوگ بھی سن سکتے ہیں اگر ہم کسی فرقے کے دعائی ہیں تو پھر تو وہی گروہ ہمیں سنے جس گروہ کے ہم دعائی ہیں حقیقت یہ ہے کہ آخر الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے آخر الحدیث کوئی گروہ اور پارٹی نہیں ہے